مینٹ جب بار بار گزرتے ہیں تو ایک گھنٹہ ہوتا ہے گھنٹے جب کئی گزرتے ہیں تب جا کر ایک دن ہوتا ہے دن جب سات گزرتے ہیں تب ایک ہفتہ ہوتا ہے ہفتے جب بار بار آتے ہیں تب مہینہ پورا ہوتا ہے مہینے جب بارہ گزرتے ہیں تب جا کر ایک سال بنتی ہے اور سال جب سو گزرتی ہے تو اسے ایک صدی کہا جاتا ہے تو جو جس مقام پر ہے وہ حال ہے جو گزر گیا اسے ماضی کہا جاتا ہے جو موجودہ ہے وہ حال ہے جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے تو گزرے ہوئے کو ماضی موجودہ کو حال آنے والے کو مستقبل کہا جاتا ہے تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ حسین کی شہادت کو صدیاں گزر گئیں مگر کربلا کا واقعہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے کربلا کا واقعہ حال کا واقعہ ہے کربلا جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اسی انداز میں زندہ رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ افثانے کو ماضی بناتا ہے حقیقت پر زمانہ سر انداز نہیں ہوتا حقیقت پر زمانہ سر انداز نہیں ہوتا جو افثانہ ہوگا وہ ماضی ہو جائے گا مگر حقیقت کل بھی حال رہے گا آج بھی حال ہے کل بھی حال رہے گا ایک مثال دے دوں اسلام کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کس نے دیا؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے دیا؟ کب دیا؟ ڈیل ہزار سال پہلے دیا تو کیا یہ ماضی کا کلمہ ہے؟ نہیں جیسے ماضی میں زندہ تھا ویسے آج بھی یہ کلمہ زندہ ہے تو جو اس کلمے کو بچا لے جائے بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ ماضی ہو جائے؟ تو حسین کلمہ توحید کے بچانے والے کو کہا جاتا ہے حسین کلمہ توحید کی تحفظ کرنے والی کی ذات کا نام حسین ہے اور کلمہ توحید اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اور اس کلمے کے دو جز ہیں لا الہ اور اللہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں ہے اللہ اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود ہے تو وہ اللہ ہے لا الہ کوئی معبود نہیں نہ سرمایہ معبود ہے نہ اقتدار معبود ہے نہ دولت معبود ہے نہ شعورت معبود ہے نہ تخت معبود ہے نہ تاج معبود ہے نہ بھت معبود ہے نہ آستین والے معبود ہیں تو نہ تمہارے گھر والے معبود ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تو پہلے نفی کرو سارے خداوں سے سارے باطن خداوں کا انکار پھر جو حق خدا ہے اس کا اقرار تو اجزانِ گرامی لا الہ کوئی معبود نہیں نہ اقتدار معبود نہ سرمایہ معبود نہ دولت معبود نہ تخت معبود نہ تاج معبود نہ شہرت معبود نہ عوام معبود نہ دربار معبود یزید تخت کو پا کر اقتدار پا کر اقتدار کو معبود سمجھ رہا تھا امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کر کے بتایا کہ اقتدار معبود نہیں ہے سرمایہ معبود نہیں ہے دولت معبود نہیں ہے شہرت معبود نہیں ہے تخت معبود نہیں ہے تاج معبود نہیں ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے دو کارنامے ہیں ایک کافروں سے جنگ کرنا دوسرے اللہ کا سجدہ کرنا بتانا یہی تھا جو جنگ ہو رہی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے جو سجدہ ہو رہا ہے اللہ کا اعلان ہے سلوات و محمد و آلہ یہ جنگ ہو رہی ہے یہ لا الہ کا اعلان ہے اور جو سجدہ کر رہا ہیں یہ اللہ کا اعلان ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین اس ذات کا نام ہے جس نے کلمہ توحید کو بچایا ہے آج لا الہ الا اللہ نہ ہوتا اگر حسین نے کربلا میں اپنے قربانی نہ دی ہوتی تمام نبیوں کی محنتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر حسین نے اپنے سر کو اسلام کے حوالے نہ کیا ہوتا اگر حسین نے اپنا خون نہ دیا ہوتا آدم کی بھی محنت برباد تھی شیز کی بھی محنت برباد تھی نو کی بھی محنت برباد تھی عدریس کی بھی محنت برباد تھی یاقوب کی بھی محنت برباد تھی عیوب کی بھی محنت برباد تھی سلمان کی بھی محنت برباد تھی دعوت کی بھی محنت برباد تھی ابراہیم کی بھی محنت برباد تھی اسماعیل کی بھی محنت برباد تھی یعنی امام حسین نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے تو اب کہنا پڑے گا کہ حسین فخر آدم کا نام ہے حسین فخر شیس کا نام ہے حسین فخر نو کا نام ہے حسین فخر ایوب کا نام ہے حسین فخر داوت کا نام ہے حسین آپ ابراہیم کے بھی فقر ہیں حسین اسماعیل کے بھی فقر ہیں عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اسماعیل زبی اللہ کو یاد رکھا مگر محمد کے نواسے کو بھول گئے سالوات محمد اور آل محمد اور یہ فقط ہم ہی نہیں کہتے کہ حسین ہمارا مولا ہے رسول اللہ نے ہر مقام پر امام حسین کو پہچنوایا ہے اور جائیے دیکھئے تاریخ اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں تذکرہ امام حسین موجود ہے یا نہیں موجود ہے عجیب و غریب واقعہ ہے رسول اللہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع ہے اس لئے کہ جان نصار کرنے والے صحابی تھے رسول اللہ جہاں بھی بیٹھتے تھے جھرمک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور رسول اللہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا مجمع کے اس دہان سے ٹکرا کے گر گیا رسول اللہ ممبر پر ہے کسی سے نہیں کہا بھئی سردار انبیاء ہیں مکہ کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے مدینہ کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے کسی سے کہہ دیتے کوئی بھوٹھا کے دے دیتا مگر رسول اللہ نے خطبے کو روک دیا ممبر سے خطبے نیچے اترے امام حسین کو آگوش میں لیا ممبر پر واپس گئے انگلی کے اشارے سے کہا حازہ حسین فارفو ہو یہ حسین ہے انہیں پہچانو عزیزانِ گرامی رسول خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر جانے کے بعد خطبے کا آغاز کرنا چاہیے تھا مگر رسول اللہ نے خطبے کا آغاز نہیں کیا امام حسین کا تعریف کرایا امام حسین کا تعریف کرایا بیان کیا ہوتا تھا خطبے میں خطبے میں یا تو قرآن مجید کی آیت یا تو رسول اللہ اپنی حدیث اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں بیان ہوتا تھا مگر ممبر پر جانے کے بعد نہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی تلاوہ شروع کی نہ اپنے خطبے کو آگے بڑھایا یعنی رسول اللہ امام حسین کو پہچانوا کے بتا رہے ہیں کہ اگر حسین کو پہچان لیا تو آیت بھی محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے سلوات برمحمد و آل محمد اگر حسین کو نہ پہچانا تو تمہارا دین کامل نہیں ہے قرآن کامل نہیں ہے حدیثیں کامل نہیں ہیں بغیر حسین کو پہچانے انسان کی زندگی کا کوئی بھی عمل قابل و قبول نہیں ہے بھئی حسین کو کون جانتا ہے پوچھتے نبی پہ آ جائے تو سجدے کو طول دے دیا جائے گہوارے سے کھتروس مس ہو جائے تو شفیاب ہو جائے ہر مرادیں در حسین سے پوری ہوتی ہیں وہ حسین جس کی عظمت اور جس کی فضیلت کو دنیا کے عام انسان درک بھی نہیں کر سکتے ہیں حسین اس ذات کا نام ہے کہ جہاں تمام لوگوں کو آنے پہ پابندی ہو مگر حسین پر پابندی نہیں ہوا کرتی ہے حسین پر پابندی نہیں ہوا کرتی ہے تاریخ میں عجیب و غریب واقعہ ہے رسول اللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے در پہ آئے اور آگے کہنے لگے ام سلمہ میں بیماری محسوس کر رہا ہوں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں میں حجرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے کسی کو مجھ سے ملنے نہ دینا کوئی بھی آئے سب کو واپس کر دینا رسول اللہ حجرے میں چلے گئے لوگ آتے رہے جاتے رہے مگر شہزادی اور ام المومنین ام سلمہ نے کسی سے ملنے نہیں دیا نہیں ملنے دیا حکمِ رسول ہے کہ کسی سے ملاقات نہیں کروں گا صحابی آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے رسول اللہ نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا کہ امم سلمہ خود فرماتی ہے کہ اتنے میں میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ حسین گھر میں داخل ہوا بغیر کچھ کہے اس حجرے کی جانب پڑھنے لگا کہ جہاں پر رسول اللہ تھے جہاں پر رسول اللہ تھے امم سلمہ دوڑیوں قریب ہیں بیٹا حسین تمہارے نانا کی طبیعت خراب ہے آج وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے امام کہنے لگے نانی جان کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے کیا ہم سے بھی نہیں ملاقات کریں گے امم سلمہ فرماتی ہے کہ بیٹا حسین نانا نے تو یہی کہا ہے کہ آج وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے امام حسین واپس پلٹے کہ حجرے سے آواز آئی امم سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا امم سلمہ فرماتی ہے میں لرس کے رہ گئی دوڑ کر امام حسین کی صدمت میں آئی اور کہا شہزادے آپ کے نانا آپ کو بلا رہے ہیں امام حسین کہتے ہیں نانی جان آپ نے تو کہا تھا نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے تو آپ مجھے کیوں بھلانے آگئی تو امم سلمہ کہتے ہیں بیٹا حسین میں سمجھ نہ پائی تھی یہ باہر والے لوگ اور ہیں اہلِ بید اور ہیں باہر کے لوگ اور ہیں اہلِ بید اور ہیں امام حسین حجرے رسول میں گئے رسول اللہ نے حکم دیا کہ امم سلمہ حجرے کو باہر سے بند کر لو امم سلمہ حکم رسول کے مطابق حجرے کو باہر سے ڈیوڑی سے بند کر لیا باہر سے اور وہی پر بیٹھ گئیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ کے رونے کی آواز آنے لگی امم سلمہ تڑپ گئیں کہیں رسول اللہ کی طبیعت زیادہ تو نہیں ناساز ہو گئی گوراٹ میں دروازے کو کھولا تو عجیب و غریب منظر تھا کہ حسین سینے رسول پر سو رہے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رسول اللہ کی خدمت امم سلمہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں اے نبی اللہ خیر تو ہے آپ کیوں گی ریا کر رہے ہیں امم سلمہ سے رسول اللہ فرماتی ہیں کہ امم سلمہ میں اپنے نواسے کو پیار کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور آگے کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ نواسہ آپ کو بہت عزیز ہے یہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اے رسول اللہ یہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا رسول اللہ اسی غم میں رو رہے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہا ام سلمہ دیکھو یہ اسی حسین کی تربت کی مٹی ہے جو اسی فرشتے نے میرے حوالے کی ہے ام سلمہ اس کو سمحال کے رکھ لو جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا ام سلمہ نے اس خواب کو محفوظ کر کے رکھ لیا دن گزرتے گئے سن گیارہ ہجری میں رسول کی شہادت واقع ہوئی اور سن ساکھ ہجری میں امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اور ام سلمہ کی خدمت میں آئے اور کہا نانی جان حسین آخری رخصت گوایا ہے نانی حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہا بیٹا حسین کہا جانے کا ارادہ ہے کہا نانی جان عراق جا رہا ہوں ام سلمہ فرماتے ہیں بیٹا حسین کہیں اور چلا جا مگر عراق نہ جا اس لیے کہ میں نے تمہارے نانان سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا امام فرماتے ہیں نانی جان جہاں بھی جاؤں گا مارا جاؤں گا اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ نانی کیا اس جگہاں کا دیدار کرے گی کہ جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا ام سلمہ فرماتے ہیں بیٹا حسین ضرور امام نے اشارہ کیا مدینہ کی زمین پس ہوئی کربلا کی زمین بلند ہوئی امام فرماتے جاتے ہیں نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے بھی برسی لگے گی نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں سخر کے گلے بھی تیر لگے گا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں باز کے بازو خلم ہوں گے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دائیں بھی قاسم ہوگا میرے بائیں بھی قاسم ہوگا میرے آگے بھی قاسم ہوگا میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائی غم مضرور میں کربلا کے فرماتی ہیں بیٹا ایک قاسم کہاں نانی ایک قاسم قاسم ٹکڑوں میں تخصیم ہو جائے گا قاسم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا عزداروں امام مقتل کی ساری جگہوں وہ دکھا رہے ہیں نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو یہ نواسہ قتل کیا جائے گا اس کے بعد امام نے ہاتھ کو بڑھایا ایک مشت خواب اٹھائی اپنی نانی کے حوالے کر دیا کہاں نانی امام جب تک یہ خواب خواب رہے سمجھنا حسین زندہ ہوئے جب خواب خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ام سلمہ نے اس خواب کو بھی اسی مقام پہ رکھ دیا کہ جہاں پر رسول اللہ کے دل خواب رکھیجی عزداروں وقت گزرتا رہا مہینے گزرتے رہے فلق پر محرم کا چاند نمدار ہوا ام سلمہ وہ قرار نہیں ہے بار بار اس خواب کو آگے دیکھتی ہے کہتی ہے پروردگار میرے لال حسین کی خیر جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرولا کے اے عزداروں ایک ایک دن گزرتا رہا ام سلمہ بے چینی کے عالم مبتلا ہوتی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ صبح آشور نمدار ہو گئی ام سلمہ وہ صبح سے قرار نہیں ہے بار بار شیشی کو آگے دیکھتی ہیں اور خواب کو خواب پا کر اتمنان قلب ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اثر کا وقت تھا کہ ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں عجیب و غریب قیفیت ہے کہ سر پہ امامہ نہیں ہے ہم بال بکھرے ہیں بال دھول میں اٹے ہوئے ہیں کہ ام سلمہ ارے تم سو رہی ہو میرا نواسہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غب مظلوم کربلا کے میرا نواسہ کربلا کے میدان میں مار دیا گیا ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی دوڑ کر اس خواب کو دیکھا تازہ خون جو شمار رہا ہے سروں سینہ پیڑنا شروع کر دیا واہ حسینہ واہ علیہ آئے فاطمہ کا لال مارا گیا آئے رسول کا نواسہ مارا گیا گھر کے سہین میں بنی حاشن کی عورتوں کے ہمرا ام سلمہ ماتم کرنے لگی کہ اتنے میں ایک ڈیوڑی کا دروازہ کھلا ایک ضعیفہ باہر آئی اور کہنے لگی نانی میرے اکبر نے میرے خط کا جواب نہ دیا یہ کہنا تھا کہ خواب پر نگاہ پڑ گئی کہنے لگی نانی اب جواب بھی نہ آئے گا میرا بھائیہ مارا گیا میرا بابا قد ہو گیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَسْحَالَمُ لَّذِينَ آزَالَمُ اَيَّمُ قَلَبِي يَنْ قَلَبُونِ مَا دَنْ حُسَانِ